موسیقی ان دانشور کا ذکر اپنے اس نوٹ میں کیا اور کہا کہ قابل رحم ہے وہ قوم جو یقصہ انصاف مانگتی ہے لیکن جب انصاف کر دیا جاتا ہے تو احتجاج کرتی ہے ہمارے صحت سٹوڈیو میں بیریسٹر آمیش صاحب موجود ہیں نظیر چوہان صاحب موجود ہیں نظیر چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور آج کا دن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے جانے میں بہت بڑی کابش آپ کی ہے کیا مطمئن ہے آج کے فیصلے سے آج جو سمات میں سپریم کورٹ کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے نظیر چوہان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے بڑا کلر بات کہنا چاہوں گا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دو ججز نے جو ہے وہ کلر کٹ یہ بات بلکل میسج اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ صادق الامین نہیں رہے اور جو باقی تین ججز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جی ایٹی بنائی ہے مجھے سمجھ پہلے یہ بات کی نہیں آرہی کہ قوم کو یہ کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ کیسا ملک کے جو حکمران ہیں کہ ایک فیصلہ ابھی مکمل آیا ہی نہیں اور اس کے اوپر خود ہی انہوں نے ایک اپنا جشن منانے شروع کر دی ہیں سب سے پہلے دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک کی عالی عدلیہ ہے جو اس نے فیصلہ سنایا ہے یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت نہ تو نون لیگ کا نہ پاکستان تریکین صاحب کا نہ کسی سیاسی جماعت کا یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے کہ آگے آپ نے تیعن کرنا ہے کہ پاکستان نے کس سمت چلنا ہے کیا پاکستان نے کرپشنز ہوتا چلنا ہے ہمیشہ یا اس ملک کے اندر جو ہماری حکمران ہیں جو ہمارے جو لیڈر جو بنائے جاتے ہیں آنے والا وقت اس ملک ہمیشہ لوٹتے رہیں گے یہ فیصلہ متعین کرنے کے لیے بے شمار جی ایٹی بنتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جتنی بھی جی ایٹی بنتی ہیں وہ ایک کریمنلز جو اس ملک کے اندر چور لٹیرے ڈاکو اور جو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں ان کے اوپر جی ایٹی بنتی ہے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں مٹھائیاں بانڈ رہے ہیں مجھے تو چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے ابھی باقسم طریقہ صاحب بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہی ہے بیسی رامر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ان سے بھی موقع جانت ہیں بیسی رامر صاحب اس فیصلے کے بارے میں یہ کہاں جا رہا تھا کہ یہ اتنا تاریخی فیصلہ ہوگا کہ بیس سال تک یاد رکھا جائے گا پیپلز پارڈی اس فیصلے سے خوش ہے ناخوش ہے یہ فیصلہ کیا واقعی بھی سال تک یاد رکھا جائے گا بہت شکریہ جی میرے خیال سے انتہائی مایوس کن فیصلہ عدلیہ نے کیا ہے روایتی اور تاریخی طور پر عدلیہ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہماری عدلیہ کرتی آئی ہے یہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس انوار الحق تک اور جسٹس انوار الحق سے آگے شروع ہوں جسٹس نسیم حسن شاہ سے لے کے سجاد علی شاہ سے تک اور اس کے بعد جسٹس افتخار تک اور سیدو زمان صدیقی تک یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو یاد تو رکھے جائیں گے لیکن یہ فیمس نہیں ہوں گے یہ نٹوریس ڈسینز ہوں گے اور آج کا ڈسینز اگر میں ایک لفظ میں اسے بیان کروں تو انتہائی منافق فیصلہ ہے جس فیصلے کے لئے بہت برا بھلا تو آگیا خاندان شریفہ لیکن ایسے میں بیل آؤٹ کر دیا گیا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جج صاحب سے جنہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا تو میں آج سمجھتا ہوں کیونکہ فیصلہ آنے کے بعد یہ پبلک پروپٹی ہوا کرتی ہے اور اس پہ آپ پوری تقریبی باری سر آمیر صاحب صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جج صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ صدیوں فیصلہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے شاید کسی چمک کو بڑھانے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ دو جج ایک طرف ہیں دو جج ایک طرف ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ آج لکھا ہے آپ تو بیرسٹر آمیر صاحب بیرسٹر آمیر صاحب آپ تو آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ غنگین ہیں اس فیصلے پر اتنا تو رییکشن پاکستان تحریک انصاف نہیں دیا جبکہ پیپلز پارٹی تو ویسی سپریم کورٹ میں جانے کی مخالف تھی لیکن آپ اب یہ فرمائے گا یہ معاملہ تو ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی تو موقف ہے جو میں آپ کو دارا ہوں سر کرپشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جس کی آپ فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا امید رکھتے ہیں کیا کوئی ہیجیٹیشن کریں گے کیا آپ کی طرف سے موو آئے گی کیونکہ پاناما کے فیصلے کی انتظار کر رہے تھے آپ بھی اگلے لاحامل کے لیے دیکھیں بہرحال جب ایک پارٹی کوٹ کے اندر چلی گئی تو ہم انتظار ہی کر سکتے تھے ہماری کوشش تھی کہ متحدہ اپوزیشن ایک ایسا قانون پاس کرتی کہ عدلیہ اسے ٹیکنیکلی نہ کھیل سکتی اور اس طرح کا ایک منافق فیصلہ نہ آتا ایک کلئر ڈیسیان آتا لیکن کیونکہ قانون سازی موجود نہیں اور عدلیہ نے اپنی مرضی کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم بار بار عدلیہ پر جا رہے ہیں ہمیں عدلیہ پر اس طرح نہیں جانا چاہیے سر سن لیے ہمیں عدلیہ کے پاس جانا ہے جس سے یہ فیصلہ کیا ہے بلکل سر مجھے بات تو کرلنے دیں آپ اتنا تو مانتے ہیں جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب نے اگر گلانی صاحب کو ناہل کیا تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی ناہل کیا اس چیز کو تو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہی آپ سے کر رہا ہوں آپ اس بات کو دیکھیں مسلسل جسٹس آئی بان نے کہا کہ ہم سوالات زیادہ کر رہے ہیں لیکن کوئی فریق سچ سامنے نہیں لے کر آ رہا پھر انہوں نے کہا کہ ہم سوال پوچھتے جا رہے ہیں اور کب تک پوچھتے رہیں گے پھر انہوں نے پیاز کا حوالہ دیا کہ پیاز کی پرت کی طرح ایک پرت کھلتی ہے تو دوسری پرت آ رہی ہے دیکھیں آپ عدلیہ کے سامنے کچھ چیزیں لائیں گے تو کچھ چلے گا نا میری بات سنیں آپ یہاں پہ مرض یہ ہے کہ ہر چیز کو برا کہنے کے لیے سیاستدان موجود ہیں اور دوسرے لوگوں کو آپ نے مقدس گائے کا درجہ دیا ہے کبھی جسٹس ابتخار یہاں کا مسیحہ تھا آج پتا چلا کہ اس سے بڑا ولن کوئی نہیں تھا پچھلے آرمی چیف کو کس طرح سے پورٹرے کیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ملک میں نوکری کے لیے کیا کرتے رہے تو لہٰذا ہمیں بات کرنے دیا کیجئے اور ہمارے میں جرت ہے کہ جب کوئی عدے کے اوپر ہوتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں اس وقت اس کو ساتھ فرشی سلام نہیں کرتے تو ہمیں بات کرنے دیں آپ کو اگر کوئی مانے ہیں عمر تو آپ رکھیں مجھے تو بولنے دیں بات یہ ہے کہ آپ نے آج جو مجھے پہلے یہ بات کرنے دیں کہ یہ جو جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ صدیوں فیصلہ یاد رکھا جائے گا محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ اس عدلیہ کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ عدلیہ چمک کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے یہ عدلیہ ہمیشہ شرافیہ اور خاندان شریفہ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے آپ نے ابھی بات کی گیلانی صاحب کے بارے میں پرائیم منسٹر گیلانی پہ تو کوئی کرپچن سکینڈل نہیں تھا ان کا اور نہ کوئی چارجز تھے لیکن انہیں ایک سیکنڈ کی سزا دیکھے بیج دیا یہاں پہ پورے پانچ سو سنتالیس صفوں کے اندر لکھا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں بھئی مانی کر رہے ہیں منی ٹریل نہیں دے سکے کرپچن کا پیسہ ہے اور انڈ پہ کہہ دیا انہیں ناہل نہیں کرنا اور بھائیس سے بڑا منافق بحیصلہ پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آیا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس طرح زلفکار علی بھٹو شہید کے کیس کے اندر اکثریتی جج اکثریتی فیصلہ کرنے کے بعد باوجود تاریخ میں ان کا مو کالا ہوا تھا اور جو اپنی ایتی آپ میری بات سنیے نظیر چوہان صاحب کی طرف چلتے ہیں بلکہ ہی کیا باپ ہم نظیر چوہان صاحب کی طرف چلتے ہیں نظیر چوہان صاحب آپ سے زیادہ ریزرویشنز کا اظہار پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں آپ یہ فرمائیے کرپشن کے اس کیس میں یا کرپشن کے حوالے سے اب آپ کی نیکسٹ موو کیا ہے آپ بھی مطمئن نہیں پاکستان پیپس پارٹی بھی مطمئن نہیں دیگر جماعتیں بھی مطمئن نہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے علاوہ سب کا ریاکشن آ گیا لیکن اب نیکسٹ کیا موو ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کلر کی تھی میرے چیئر بین نے عمران خان صاحب نے یہ بات کلر کی تھی کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کی چیف جسس نے دینا تھا اور ملک کے لیے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ آتا کیا ہے ہم تو اسی دن جیت گئے تھے جس دن یہ فیصلہ ہم نے پاس سپریم کورٹ کے اندر جا کے ان کو چوروں کو ثابت کر دیا تھا ملک کے سامنے کہ ملک کو لوٹ کے یہاں سے دولت باہر لے گئے ہیں اب جو جیٹی آئی ہے اس کو اندر بھی اگر جا جائیں گے ابھی تو فیصلہ آنا باقی ہے بھی تو فورٹی پٹسٹ فیصلے میں یہ ڈکریر ہو چکے ہیں گے اب مطمئن ہے اب مطمئن ہے کہ اس جیٹی کا فیصلہ آئے گا دو مانے اس جیٹی کا فیصلہ ہوگا کہ قوم تو جاگری یہ قوم تو سوئی ہوئی نہیں ہے آپ مطمئن ہیں کہ اس جیٹی کا فیصلہ آئے گا میری بات مکمل سن لیں قوم تو جاگری یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے ابھی ایک فیصلے کی اوپر ہی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کلر کر لیا جی ہم جیت گئے ہم امیروں المومنین بن گئے ہیں سادوکلمین بن گئے یہ تو خود ہی اپنے آپ کو کلر کر رہے ہیں قوم کے سامنے اور ججوں کے سامنے تو ان کو فیصلہ آئے ہی کوئی نہیں ہے تو مقصد کہنا یہ ہے قوم دیکھ رہی ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو انشاءاللہ بہت جل پاکستان تریکین صاحب اس میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جو ایک فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے پاکستان تریکین صاحب کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو نوازی صاحب ستیفت دیں بلکہ میں اس سوال سے پہلے آپ کو پیش کرنے چاہ رہی تھی کہ آج آج جلداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ سوہ میں تریکین صاحب نے کوئی ڈسپوائنٹ کیا ہے پہلے ہی کہا تھا اس طرف نہ جاؤ پھر بھی گئے اور وزیراعظم کے حق میں آپ لوگ بہتر ثابت ہوئے ہیں اس فیصلے میں بڑی مدد آپ لوگوں نے وزیراعظم صاحب کی کیا صدرہ مجھے آپ کی آواز کلر نہیں آئی مجھے آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو پھر اسی طرف لے نسیر چوان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب یہ فیصلہ جو پاکستان تریکین انصاف کرنے جا رہی ہے جو بھی لائے حمال اپنانے جا رہی ہے کیا پاکستان تریکین انصاف پھر سے تنہا نکلے گی بلکل نکلے گی اور یہ بلکل تیاری ہے ہمانی جائے کہ یہ بات خانی کی اس فیصلے تک پہلے ہی اندان خان کو روکا تھا پہلے ہی رکھ جاتے ہیں وزیراعظم کی مدد کی آپ کو بہت میں تھوڑا سا کلر آپ کو کر دوں صدرہ یہ بات بلکل کلر آپ نے ٹھیک کہی ہے پاکستان تریکین انصاف تو پہلے بھی سڑکوں پہ ہے پہلے بھی نکلی ہوئی تھی آج بھی ہم نکلے ہوئے ہیں ہم تو صرف انتظار کرتے ہیں فیصلے کا کہ پاکستان کی جو عالی عدلیہ ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے اس ملک کے عوام کے لیے اس پاکستان کے لیے ہم تو تیار بیٹھے ہیں ہم اپنا لائے ہمارے جائے ہیں وہ جب تک ہم نے اس ملک کے اندر اس وقت تک سڑکوں پہ رہنا ہے اور جب تک حکمرہ جنہوں نے جب تو انہوں نے اوپر سوری تک نظیر چوہان صاحب آپ سڑکوں پہ رہیں گے بلکل ٹھیک روڈ اور کور یہ پاکستان تریکین انصاف کی پہچان کوئی شک نہیں احتجاج اپوزیشن کا حق ہے اپوزیشن احتجاج کرتی اچھی لگتی ہے پاکستان بیپس پارٹی کو اس کرپشن کی ایجیٹیشن میں احتجاج میں سڑکوں پہ نکلنے میں آپ دعوت دیتے ہیں بلکل دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی ساری جماعتیں ہیں اس وقت یہ جو فیصلہ ہے بات سمجھنے کہ یہ ہے حسان یہ جو فیصلہ آیا ہے جس پہ ہم کڑے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو جماعت اسلامی ہو پاکستان تریکین صاحب ہو کیوں لیگ ہو ان کے جتنے ورکرز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہم اس وقت بہت آخری جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کے لیے کیونکہ اگر اس ملک نے صحیح بگر پہ چلنا ہے آج آپ سے دیکھیں کہ ہم سے چھوٹے موبالک آج کہاں بیٹھے ہیں اور ان ملکوں میں کہاں تک ترکیہ پہنچ چکی ہیں اور ہمارے ملک آج بھی نوجوان بے روزگار ہے ہمارے پاس ایڈیسن نہیں ہے ہمارے پاس اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں بجلی نہیں یہ پانی نہیں ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیے بیریسٹر آمیر صاحب بیریسٹر آمیر صاحب جو دولے کا لوٹ کے اپنے لیے بیریسٹر آمیر صاحب بلکل یہ بتائیں کہ غریبوں کو یہ کس نے پوچھ رہے ہیں وہی تو کنان تھا وہی تو کنان تھا بلکل لہٰذا ہم یہ تیہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی پارٹی ہمارے ساتھ چامل ہوگی ہم انشاءاللہ ملکے اس موو کے اندر بیریسٹر آمیر صاحب نیچے انشاءاللہ اپنی سیٹ سے ڈیریل کریں گے ٹھیک بیریسٹر آمیر صاحب ابھی تک پاناما کی جو اس فیس کا قانونی فیصلہ تو آ گیا لیکن اس ساری پریکٹس سے جو کہ تین اپریل سے شروع ہوئی پانچ اپریل کو پہلا خطاب ہوا چھپیس اپریل کو دوسرا خطاب ہوا سعودی رب سے پیسہ دبائی گیا دبائی سے پیسہ قطر گیا قطر سے قطری خط آ گیا اس سارے معاملے سے ہٹ کے اس ساری پریکٹس نے کیا دیا اس قوم کو حاصل کیا ہوا ابھی تک بیسے اس آئین اور قانون کو چھوڑ گیا بات کریں بیسے اوورال اس پریکٹس سے اس قوم کو ملی ہے نا امیدی ملی ہے قوم نے ایک تماشا دیکھا ہے مسلسل ایک سال تک اور کہیں نہ کہیں رجت پسند قوتوں کے درمیان بیسے امید صاحب مریم محرنگ زیب صاحبہ مریم محرنگ زیب صاحبہ ساتھ ہیں وفاقی ہمارے سب وزیر مملکہ دیتا مریم محرنگ زیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے آج ماشاءاللہ بڑا جشن منایا آج کے اس فیصلے پر بہت زیادہ اترازات اور تنقید کی جاری ناکدین کی جانب سے دو ججز نے اہل کراب دے دیا باقی ججز نے بھی کلیر نہیں کیا جی ٹی میں محاملہ کس بات پر آپ نے جشن منایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن منایا پاکستان کے وزیراعظم کے سرکرو ہونے پر اور جو عرضی لے کر پی ٹی آئے اور جھوٹے الزامات لے کر پی ٹی آئے سپریم کورٹ گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کیا جو کورٹ آرڈر ہے اس کے اندر جو میجورٹی ججز ہیں ان کا آرڈر آ چکا ہے جو دائیسنٹنگ نوٹ ہیں دو ججز کی آبزرویشنز ہیں اس کے اوپر تنقیز کی جارہی ہے کیونکہ پی ٹی آئے کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ آخری سیاسی درساکی ان سے آج چھن چکی ہے اور دربین لے کر اب سیاسی کھیل کھیلنے کے لیے وہ کھلونے دو مریہ مرمزے صاحبہ اگر یہ ان پر الزام ختم کر دی تو پھر جی آئی ٹی میں وزیراعظم پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو سامنا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اگر وہ کلیر کر دیا گیا ہے یہ واضح رہے کہ جی آئی ٹی کے اندر جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں اس سے پی ٹی آئے کی پٹیشن اور پریئر کا کوئی تعلق نہیں اس کے اندر جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں ہم شریف فیملی نے چالیس پینٹالیس سال پرانہ نیا شریف ورہوم والد وزیراعظم کے جو ریکارڈ سپریم کورٹ کو دیا تھا جو انفرمیشن دی تھی ہم نے اس کے اندر اگر کوئی انفرمیشنل گیپ ہیں کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کوٹ کا رول پلے نہیں کر رہی تھی اور ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان الزامات کے اوپر جھوٹے الزامات کے اوپر منتخب وزیراعظم کو ڈسکولیفائن نہیں کیا جا سکتا اس لیے جو ایویڈنس ہم نے دیئے ہیں اگر اس کے اندر کوئی انفرمیشن گیپ ہے تو اس کے پر جی ایویڈنس کیا جائے گا کتری خط تو عدالت میں مصطرد کر دیا جو باہت ثبوت آپ کی طرف سے دیا گیا دیکھیں یہ میں آپ یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کو اپنی سکرینز کے ذریعے دلکل وہ بات کرنی چاہیے جو اصل حقیقت ہو مصطرد بلکل نہیں کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کتری خط ہیں اس کی جو ویلیڈیشن ہے اس کو کرانا پڑے گا تو آپ ویلیڈیشن پہل نہیں سکیں مطلب آپ نے یہی ثابت نہیں کر سکے کہ یہ بیلڈ ہے نہیں ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ایٹی تک معاملہ آنا پڑا یہ بات نہیں ہے انہوں نے میرے شعال میں وہ ایک فرسٹ ہینڈ ویریفیکیشن کرائیں گے جہاں سے آیا اور وہ ہو جائے گی اور اس کو جی ایٹی کو اسیسٹ کر دیا جائے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں اچھا مریم مہنگزیب چاہبہ اگر جی ایٹی کی بات کی جائے تو جی ایٹی پر پہلے سے ہی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بننے سے ہی پہلے سٹرانگ اپوزیشن جماعتیں سٹرانگ لی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وزیراعظم جی ایٹی کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے مستعفی ہو جائیں پاکستان مسلم لیگ نون اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے مقبول ترین اور بڑی پارٹی ہے وزیراعظم نواز شریف جتنے سرویز ہوں انڈیپینڈنٹ ہوں بائی الیکشنز ہوں کشمیر کا الیکشن ہو گلگت بلتستان کا الیکشن ہو لوکل باڈی الیکشن ہو اور اس کے علاوہ چار دن پہلے کا الیکشن ہو تو خوف زدہ ہے اپوزیشن اور اگر اگلے چار پانچ مہینے میں انشاءاللہ بجلی آگئی تو یہ جو آج اسطیفہ مانگ رہے ہیں تو دوزار تیرہ سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ نہ وہ وزیراعظم کا پرفارمنس کے اوپر مریمارنگ زیر صاحبہ یہ وہ چھ مہینے تو نہیں جن کا ذکر آپ نے آج ابھی پانچ مہینے کیا اس سے پہلے شہباز شریف چھ مات کا ذکر کرتے رہے ہیں دیکھیں یہ اب اس میں غیر مناسب ہوگا کہ تھوڑی سی اس طرح کی کیا سرائی کی جائے جس طرح دن رات کام ہو رہا ہے ستر سال میں اتنی بجلی کی پلانٹس نہیں لگے جس نے ساڑھے تین سال میں لگیں اس کو بھی دیان کریں ساتھ بلکل ٹھیک ہو گیا ہم اس پر انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام بعد میں کر لیں گے لیکن ابھی جو پاناما کے اس کیس کے میں نے جواب دے دیا جی آپ کو میں نے پورا جواب دے دیا مفصل جواب دیا کہ کسی قسم کا جو جی آئی ٹی گرس کوپ ہے مجھے آپ کی بتائیے مریمارنگ زیر صاحبہ آپ کی موجودگی کے بفائدہ میں اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان پی تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی مرمانہ فضل الرحمان صاحب کو ہٹا کر ایون این پی اور دیگر جماعتیں بھی مستوصل جی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اخلاقی طور پر وزیر آزم پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے جب تک یہ دو ماہ میں جی آئی ٹی کا فیصلہ نہیں آ جاتا آپ اس پر کیا ٹیک ہے آپ کا اس کا ٹیک کا دیکھ سیکھ پہلی بات ہو جی اس آرگیومنٹ کو بھی ختم ہو جانا چاہیے وزیر آزم کو پاکستان کی عوام میں منتخب کیے اور وزیر آزم کو عوام کا مینڈیٹ ان کے لیے ایک امانت ہے یہ ہر کوئی کھڑا ہو کے چاپ کے اوپر یہ کہہ دے کہ مستفی ہو جائیں اس طرح نہیں ہو سکتا اور اس بیض کو بھی پتم ہونا چاہیے لیکن فائنلی وزیر آزم پاکستان کا جی اٹی میں سامنی ہونا یہ دیکھیں مریم مورنگ زیب صاحبہ ایک ایک آخری سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں مریم مورنگ زیب صاحبہ اس سے پہلے جی اٹی بنی مفتانہ مورل ٹاؤن کی اس کی ریپورٹ سامنے نہیں ہے اس میں بھی وزیر آزم پاکستان صاحب کا نام یہ جی اٹی بن رہی اس میں بھی وزیر آزم پاکستان کو سامنا ہونا ہے ہم نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہے ہم وزیر آزم پاکستان کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ موجودہ وزیر آزم نے اور واحد سیاستدان ہے جنہیں تین نسطوں کا حساب کی ہے اور اسی طرح جب ملک کے اندر سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ سٹرنٹن ہو رہے ہوتے ہیں تو محصب ممالک کے اندر وزیر آزم اس طرح کی جی اٹیز کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی وزیر آزم نواز شریف کی وجہ سے آج یہ دن آیا اس کو اتنالج کرنا ہے بلکہ ٹھیک بہت شکریہ تاریخ رقم ہو رہی ہے مریم بہرنگزیب صاحبہ ہمارے صد موجود تھی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات انگر یہ کہنا تھا کہ یہ تمام طرح الزامات ہیں اور ججز صاحبان کی جانے سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا بہرحال پاناما کے اس ہنگامیت میں کتنا ہنگاما خیز یہ فیصلہ رہا اس کے بارے میں مسلسل ہم آپ کو مختلف ذہنماؤں کی مختلف مبسرین کی آرہ سے آگاہ کر رہے ہیں لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے بعد اب ایک بریک ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے ہمارے نظام جو ایکسپوز ہوا ہے وہ یقینا ہماری بدقسمتی ہے اور اس سے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد